اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے لیکچر 3 کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر مرزا محمد ارسلان اگین آپ کے سامنے موجود ہوں آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا پسند کیا جو ہم نے یہ فری ٹریننگ سٹارٹ کی ہے ایمازون ویچول اسسٹنٹ کی اور ایمازون پرائیوٹ لیبل کے لیے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے آج بھی آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے سو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یار اب ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہمارا اب نیکس ٹیپ کیا ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ کے کرائیٹیریاز ہیں آپ نے ان کو پورا کر لیا اور پروڈکٹ فائنل ہوگی جبکہ ایسا نہیں ہوتا جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو بڑے امپورٹنٹ فیزز سے انہیں گزارنا ہوتا ہے نمبر ون ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کیا جو پروڈکٹ ہم نے ہنٹ کر لی ہے جو سارے پیرامیٹرز کو پورا کر رہی ہے اس میں ریویوز بھی کنسسٹنٹ ہیں ریوینیو بھی کنسسٹنٹ ہے مطلب کمپٹیشن بھی اتنا زیادہ نہیں ہے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے سو اس کے بعد جو چیز جہاں کرنی ہے وہ ہے پیٹنٹ کیا آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ تو نہیں سیلیکٹ کر لی جو کہ کسی کا پیٹنٹ ہے اور اگر آپ نے انفرچنیٹلی ایسی پروڈکٹ سرچ کر لی ہے ہنٹ کر لی ہے تو جب آپ اس کو لسٹ کریں گے تو آپ کو انٹیلیکشل پروپرٹی وائلیشن کا ایک نوٹیفکیشن ایمازون کی طرف سے آئے گا جو کہ آپ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے آپ کی ایمازون اکاؤنٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے گی اور ممکن ہے آپ کا اکاؤنٹ ایمازون سسپنڈ کر دے سو پوائنٹ نمبر وان جب بھی آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے پیٹنٹ چیک کرنا ہے اب اگلا کوئسن یہ آتا ہے کہ ہم پیٹنٹ کیسے چیک کریں ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پیٹنٹ ڈوٹ گوگل کی ویب سائٹ ہے لائک گوگل پہ جا کے لکھیں جی پیٹنٹ چیک کرنا ہے لائک پیٹنٹ ڈوٹ گوگل ہے وہ لنک یا گوگل ڈوٹ پیٹنٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک لنک ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے اپنی پروڈکٹ کا نام لکھیں اپنا کی ورڈ لکھیں کی ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا لاس لیکچر میں کہ یہ ایک پروڈکٹ کے لیے استعمال کیے جانے میں وہ الفاظ ہیں جس سے ہماری پروڈکٹ پہچانی جاتی ہے اور کسٹمر آ کے ٹائپ کرتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ نے وہ کی ورڈ لکھا اور پیٹنٹ کے اندر گوگل پیٹنٹ کے اندر وہ سارے پیٹنٹ شو ہونا شروع ہو گئے اب آپ نے دیکھا کہ جو پروڈکٹ میں بیچنا چاہ رہا ہوں جو میں نے سلیکٹ کی ہے اپنے کمپیٹنٹرز کو دیکھتے ہوئے جو پروڈکٹ ریسرچ کر کے کی ہے کیا اس پروڈکٹ کو اوریڈی کسی نے پیٹنٹ تو نہیں کروایا ہوا اگر کسی نے اس کو پیٹنٹ کروایا ہوا ہے تو ایک مینز کہ آپ کو اس پروڈکٹ کو چھوڑ دینا ہے اب پیٹنٹ بھی آگے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آپ کا پیٹنٹ ہوتا ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹ ایک ہوتا ہے آپ کا ڈیزائن پیٹنٹ زیادہ تر جس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزائن پیٹنٹ ٹھیک ہے سو آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا ڈیزائن کسی ایسی پروڈکٹ کے ساتھ تو میچ نہیں کر رہا جو کہ آرڈی اس ریجن کے اندر پیٹنٹ ہے اب پیٹنٹ بھی کنٹری ٹو کنٹری ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ یو ایس مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اور گوگل نے جو آپ کو پیٹنٹ کا ریزلٹ دکھایا وہ اسٹریلیا کا ہے تو اگر یو ایسے میں پیٹنٹ نہیں ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو یو ایسے کے اندر بیت سکتے ہیں لیکن اگر وہ پروڈکٹ کی اسی بھی دنیا کے پارٹ میں ایسے پیٹنٹ موجود ہے تو آپ ذہن میں بیک آف دا مائنڈ اسے ضرور رکھئے گا وہ کسی بھی ٹائم یو ایسے کے اندر بھی اس کو پیٹنٹ کروا سکتا ہے سو دو طریقے ہیں یہاں تو اس سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ کو پیٹنٹ کروا لیں جو لوگ تو ایمازون پی ایل کرنا چاہتے ہیں میں تو انہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنی پروڈکٹ ڈیویلپ کرنے کے بعد پیٹنٹ چیک کرنے کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ کو لازمی پیٹنٹ کروایں کیوں آپ اسے ایک لانگ ٹرم لے کے چلنے والے ہیں سو جب بھی ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کی ہم نے اس کا پیٹنٹ چیک کر لیا پیٹنٹ کس طرح چیک کرنا ہے گوگل ڈوڈ پیٹنٹ پہ جا کے آپ نے اس کا پیٹنٹ چیک کر لیا دوسرا طریقہ پیٹنٹ چیک کرنے کا یہ ہے آپ فائیور پہ جائیں اب وقت پہ جائیں بہت سارے فری لانسرز آپ کو ملیں گے جو آپ کو پیٹنٹ چیک کرنے کی سرویسز آفر کریں گے بڑے مناسب دام میں آپ انہیں پی کریں اور وہ آپ کے لئے پورا ڈیٹا انیلیسز کریں گے کہ کیا آپ کی پروڈٹ کیا آپ کے کی ورڈز پیٹنٹ ہیں یا نہیں اور اگر پیٹنٹ ہیں تو وہ کس طرح کے پیٹنٹ ہیں کیا وہ یوٹیلیٹی پیٹنٹ ہیں کیا وہ ڈیزائن پیٹنٹ ہیں وہ کس کنٹری کے اندر ایز ای پیٹنٹ ریجسٹرڈ ہیں سو ہم نے چیک کر لیا کہ بھائی اوکے ہماری پروڈک جو ہم بیچنے لگے ہیں وہ کسی کا پیٹنٹ نہیں ہے نیکس ٹیپ جو نیکس چیز ہم نے چیک کرنی ہے جو بھی ہم نے پروڈک سلیکٹ کی ہے اس کے لئے جو ہم نے نیکس چیز چیک کرنی ہے وہ یہ ہے پروفٹیبلیٹی اب آپ کہیں گے کہ سر ہاں یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن ہم پروفٹیبلیٹی کیسے چیک کریں دیکھیں بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی سر ہم نے پروڈک دیکھ لی ہے ڈونڈلی ہے سارا کچھ ہو گیا ہم گئے ہیں علی بابا ڈوٹ کوم پہ اور وہاں جا کے دیکھا وہاں تو ایک ڈالر کی چیز بھی رہی تھی ایمازون پہ وہ دس ڈالر کی بیکری ہے سر نو ڈالر کا پروفٹ کمال ہو گیا سر بہترین پروڈک ہے میں نے فائنل کر لی حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ہوتی ہے بائنگ کاؤسٹ بائنگ کاؤسٹ کے بعد اس کے اوپر چارجز آتے ہیں انسپیکشن کے جو کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرواتے ہیں کالٹی شور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک ایک سپینس آتا ہے جو کہ سپلائر کے ویر ہاؤس سے لے کر سپلائر کی فیکٹری سے لے کر ایمازون کے ویر ہاؤس تک جانے تک کا ہوتا ہے جس کو ہم فریٹ کہتے ہیں اب جب یہ فریٹ پیک کرنے کے بعد پروڈکٹ ایمازون کے ویر ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ایمازون آپ سے دو طرح کے بلکہ تین طرح کے چارجز چارج کرتا ہے تیسرے والا بڑا مائنر چارج ہے اس لیے مین جو ہیں وہ دو ہیں لیکن میں آپ کو تیسرے کے بارے میں بھی بتاتا ہوں نمبر ون ایمازون آپ سے ریفرل فیس چارج کرے گا جب بھی کوئی آرڈر آپ کو آئے گا ایمازون فلیٹ ففٹین پرسنٹ آپ سے ریفرل فیس چارج کر لے گا کس اماؤنٹ کا ففٹین پرسنٹ جو آپ نے لسٹ لگائی ہوئی ہے آپ نو ڈالر کا بیچ رہے ہیں یا دس ڈالر کا بیچ رہے ہیں تو اس کے جو ففٹین پرسنٹ ہے ایمازون نے وہ آپ سے ہر سیل پہ لے لینا ہے اس کے بعد جو دوسرا ایکسپینس وہ آپ سے چارج کرے گا دیڈ وی ایف بی اے فلفلمنٹ بائی ایمازون ایف بی اے فی وہ آپ سے چارج کرے گا ایف بی اے فی کے اندر ہوتا کیا ہے پک پیک اینڈ شپ مینز کے جب آپ نے انوینٹری ایمازون کو بھیجی ایمازون اس کو پیک کر رہا پھر اسے کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس نے اسے پیک کرنا اور تیسرا شپ کسٹمر کو شپ کرنا اتنی محنت کرنے کے لیے وہ آپ سے ایف بی اے فی چارج کرتا ہے اس کی کوئی فکس پرسنٹیج نہیں ہوتی یہ کیٹیگری ٹو کیٹیگری ویری کرتا ہے اور پروڈک ٹو پروڈک بھی ویری کرتا ہے پروڈک ٹو پروڈک کیوں ویری کرتا ہے اس کا ڈریکٹلی تعلق ہوتا ہے پروڈک کے ویٹ سے پروڈک کی ڈیمینشن سے اس کی پیکجنگ سے سو اگر آپ کی پیکجنگ کسی اور ڈیفرنٹ سائز کی ہے اس کمپیر ٹو یور کمپیٹیٹر تو آپ سے وہ ڈیفرنٹ ایف بی اے چارجز چارج کرے گا سو اس کے بعد آیا تھا سٹوریج فی جو کہ بہت ہی مائنر ہوتی ہے اگر آپ کی انیونٹی سرکولیٹ کر رہی ہے سو اب آپ کا کام ہے کہ چیک کرنا کہ آپ کی بائنگ کاسٹ جو کہ آپ نے چائنہ سے سورس کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ سے کر رہے ہیں جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے جو ہے سورسنگ کرتے ہیں اس سے پہلے جو ایک سٹیپ ہیں دو چیک کرنا پروڈک سے لیٹڈ ایک پیٹنٹ کا جس کو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نمبر ٹو ہے کہ آپ نے کیسے ریونیو کیلکولیٹ کرنا ہے کیسے پروڈک کی کاسٹنگ کرنی ہے اور ایک لینڈنگ کاسٹ ڈیکلیئر کرنی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں سے کتنے پرسنٹ پروفٹ آ رہا ہے اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی پروڈک کی یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے کچھ چیزیں تو آپ کو آہ ایزی لی پتا چل دیں گی پروڈک کی کاسٹ آپ کو سپلائر نے پتا دی فریٹ آپ کو پتا چل گیا وہ بھی سپلائر نے پتا دیا کیونکہ جب بھی ہم سورسنگ کریں گے ہم ڈی ڈی پی میتھرڈ پہ کرتے ہیں مینز ڈیوٹی 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 پیڈ اس میں ہمیں کوئی کسٹنگ ڈیوٹی نہیں پیڈ کرنا ایویٹنگ پیڈ بائی دا سپلائر سو سب کچھ آگیا ہمیں ایک پرائس مل گی اس کے بعد اگلی چیز اگلی جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایمازون کی ریفرل فیس جو کہ فلائٹ فیفٹین پرسنٹ ہے آپ خود سے کلکریٹ کر لوگے اگر آپ دس ڈالر کی پروڈک بیچ ہوگے تو ون پوائنٹ فائی ڈالر ایمازون نے آپ سو چارج کرنا ہے جہاں آنکہ پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے ایف بی اے فیس کہ آپ کی پروڈک پر ایمازون کتنا ایف بی اے چارج کرے گا سو اس کا بیس سلویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک سیمیلر کمپیٹیٹر پکڑنا ہے جس کی ڈیمینشن بلکل آپ جیسی ہوں جس کا ویٹ بلکل آپ جیسا ہو ڈیزائن ویری کرے لیکن ڈیمینشنز اور اس کا ویٹ بلکل آپ کی طرح کا میچ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم گوگل پر جاتے ہیں گوگل پر جا کے لکھتے ہیں ایمازون ریونیو کلکلیٹر دوبارہ بولتا ہوں ایمازون ریونیو کلکلیٹر وہاں جا کے آپ جب انٹر کریں گے جو فرس لنک آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے وہاں پر آپ کے سامنے ایک ڈیشپورٹ کھل جائے گا وہاں پر وہ پوچھے گا کہ کیا آپ جو اس پروڈک کا ریونیو کلکلیٹ کرنے لگے ہیں اس کا ایس ان آپ کو معلوم ہے اب اس ان کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمازون سٹینڈرڈ رینٹیفکیشن نمبر یہ وہ نمبر ہوتا ہے جس سے آپ کی پروڈک پہچانی جاتی ہے لیکن چونکہ ابھی آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ ایمازون پہ نہیں بھیجی نہ لسٹ کی ہے تو آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ کا اس ان تو ہوگا نہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے کمپیٹیٹر کی لسٹ پہ جائیں گے اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے اس ان لکھا ہوگا اس کی پروڈکٹ ڈسکرپشن کے نیچے وہاں سے اس ان کو کوپی کریں گے اور اس ڈیش بورڈ میں لا کے پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے وہ آٹو فیچ کرے گا اس کا سائز اور اس کا ویٹ اور وہ آپ سے پوچھے گا یہی پروڈکٹ ہے نا تو وہاں پر وہ ڈسپلی ہونا شروع ہو جائے گی وہ پروڈکٹ سو اب آپ نے کیا کرنا اب وہ آپ کے سامنے ایک طرح کا ایک سپیڈ شیٹ ٹائپ کا ایک چارٹ اوپن کر دے گا چارٹ نہیں ایک کولمز اوپن ہو جائیں گے ایک کولم ہوگا ایف بی ایم سے ریلیٹڈ دوسرا ہوگا ایف بی ایے سے ریلیٹڈ مینز فولفیلمنٹ بائی ایمازون ہم چونکہ ایف بی ایے موڈل کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے پاکستان میں سے اپنی پروڈکٹس کو ایف بی ایے کرنا ہوتا ہے تو ہم زیادہ ایف بی ایے کو ڈسکس کرتے ہیں ایف بی ایم کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا اوکے بھئی مجھے نا پروڈکٹ کی پرائیس بتاؤ پروڈکٹ پرائیس سے مراد یہ ہے کہ جو پرائیس آپ نے ایمازون پر بیچنی ہے جس قیمت پر بیچنا ہے وہ قیمت رینٹر کرو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ نے کس پرائیس پر بیچنا ہے اس کے لیے آپ پوری پروڈکٹ ہنٹنگ کر چکے ہیں پروڈکٹ ریسرچ کر چکے ہیں سپیڈ شیٹ بنا چکے ہیں اور انیلیسس کر چکے ہیں کہ میری سیلنگ پرائیس کیا ہونی چاہیے سو اب ہم نے پرائیس کو پک کرنا ہے جو بھی ہمارا کمپیٹیٹر بیچ رہا فور ایسامپل وہ گیارہ ڈالر کی بیچ رہا تو ہمیں ایک ڈالر نیچے رکھے دس ڈالر کو کنسیڈر کرتے ہیں اب دس ڈالر کو ہم نے وہاں پہ انٹر کر دیا اس کے بعد وہ آپ سے question کرے گا کہ آپ کی buying cost کتنی ہے آپ نے اپنی buying cost پتا دی مثال کے طور پر مجھے دو ڈالر کی چیز ملی ہے پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس میں shipping charges کتنے ہیں اگر تو آپ کی اس buying cost کے انتر shipping include ہے تو آپ اس جگہ پر zero رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے انٹر جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے right side پہ ایک column بننا شروع ہو جائے گا ایک value آنا شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کی profitability کو بتائے گی کہ آپ نے چیز کتنے کی خریدی اور کتنے کی بیچ رہے ہیں اور بیچ میں FBA charges اور FBA referral charges کتنے ہیں سو جو چیز ہم جاننا چاہتے تھے وہ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے وہاں پر blue color کی FBA fees کے آگے FBA کی fees لکھی آ جائے گی اب for example وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو product ہے جو dimensions ہیں جو weight ہیں میں اس پہ ساڑھے تین ڈالر آپ سے FBA fees charge کروں گا سو اب اگر آپ calculate کریں FBA fees ساڑھے تین ڈالر یہ ہو گیا ڈیڈ ڈالر referral fees ہو گی سو پانچ ڈالر تو یہی ہو گیا اب اگر آپ اس کی buying cost like two ڈالرز ڈال دیں تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ سات ڈالر تو آپ کی یہی تک ہی آپ کی expenses میں چیزیں آ گئی ہیں اب اگر وہ واقعی دس ڈالر میں بک جاتی ہے تو ہمارا profit margin کیا ہوا 3 ڈالرز which means almost 30% which is a very good profit margin اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہی method ہم use کرتے ہیں اپنی sourcing کے اندر sourcing کے لیے جو سب سے important چیز ہوتی ہے like جب بھی آپ نے کوئی product hunt کر لینی ہے تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا challenge ہوتا ہے وہ challenge یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چائنہ سے sourcing کرنی ہے ہماری کیا ایک target price ہونی چاہیے تو یہی وہ ایک طریقہ کار ہے like revenue calculator سے اگر ہم اپنی چائنہ والی price کو impity چھوڑ دیں اور enter کریں تو ہمارا profit margin ہو سکتا ہے 50% show کر رہا ہو like وہ کہے جی پاس ڈالر تو میں اس product پہ expenses ہیں پاس ڈالر آپ کا profit ہے کیونکہ ہم نے buying price 0 لکھی ہوتی ہے اب وہ جو پاس ڈالر آخر پہ ہمیں بچ جاتا ہے ہمیں zoom کرتے ہیں کہ ہمیں یہ product 2 ڈالر میں یا 1.5 ڈالر میں source کرنی ہے ہر حال میں کیونکہ اگر میں 1.5 ڈالر میں source کروں گا تو میرا profit پیچھے ڈھائی ڈالر بچ جائے گا 3 ڈالر میں کروں گا تو پیچھے profit 2 ڈالر بچ گیا 4 ڈالر میں کر رہا ہوں تو پیچھے profit 1 ڈالر بچ گیا اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ کتنے profit margin پہ کام کرنا چاہتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو recommend کروں گا آپ نے کم سے کم 25 to 30% profit margin پہ کام کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایک target price مل جاتی ہے کیونکہ آپ نے FBA fees معلوم کر لی ہے سو یہاں سے آپ کے سامنے سارے expenses آگئے اب اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی product cost ڈال لی ہیں جو کہ اب آپ اس position میں آگئے ہیں کہ آپ resume کر سکتے ہیں کہ میری product cost اتنے کی ہونی چاہیے اتنے کی ہوگی میں اتنے کی بیچوں گا تو آخر پر مجھے اتنے percent profit ملے گا امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں یہ سارا formula جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے آسان الفاظ میں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی question آئے نیچے comment section میں آکے پوچھیں انشاءاللہ next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی product کو source کیسے کرنا ہے اور کون سے authentic platform ہے جہاں پر ہم fraud سے بچے fraud سے بچتے ہوئے اپنی product کو بہ آسانی source کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات